امران خان کے کاغذات نامزدگی پر دسکت کروانے والے وکیل کو جیل کی اندر سے غائب کر دیا گیا بانی چیرمن امران خان کے کاغذات نامزدگی ایڈوکیٹ رائے محمد علی نے دسکت کروائے اس کے بعد انہیں جیل کی اندر سے ہی غائب کر دیا گیا اور بہر انتظار میں کھڑے بکلا کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں موجودہ سیٹ اپ کے نیچے پاکستان بنانا ریپبلک سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گیا چیف جسٹس قاضی فائزی سا کب نوٹس لیں گے جسٹس آمی فاروق نے جا جمعہ دلاور کا سیات ترین توشہ خانہ فیصلہ موطل کرنے کے درخواست مسترد کر دی بانی چیرمن تحریک انصاف و سابق وزیراعظم امران خان کی غیر قانونی قید کو آج 138 روز گزر گئے ہیں امران خان کو جا جمعہ دلاور کے سیات ترین فیصلے جس میں امران خان کو حق دفاع تک نہیں دیا گیا تھا کے بعد گرفتار کیا گیا اس کیس میں امران خان کی زمانہ تو منظور ہو چکی ہے مگر سزا موطلی کی درخواست آج چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمی فاروق نے مسترد کر دی جسٹس آمی فاروق کے اس فیصلے پر وکڑا نے رد عمل دیا ایک طرف درخواست پر 11 مہینے تک فیصلہ نہیں دیا جاتا اور دوسری طرف خاخذات نامزد کی سے پہلے درخواست خارج کر دی جاتی ہے تاکہ امران خان کے ناہلی پر قرار رہے جسٹس آمی فاروق کے سائفر کیس کو چار ہفتوں میں مکمل کرنے کے حکم پر ساتھی جج بھی حیران اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سائفر کیس اوپن ٹرائل کی درخواست پر سماعت ہوئی امران خان کے وکیل سلمان اکنمرال جن نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں جسٹس آمی فاروق نے شاہ محمد گریشی کی درخواست سے زمانت خارج کرنے کے فیصلے میں چار ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم بھی دیا ہوا ہے جس پر جسٹس گل حسن اور اگزیب نے حیرانگی کا احسار کیا اور کہا اتنا کم ٹائم تو ہم عام کیسز میں بھی نہیں دیتے عدالت نے فورسٹری آرڈر دینے کی صدا مسرت کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی نواز شریف نے اپنے دو امپائرز کھڑے کیے ہوئے ہیں چیرمن امران خان کے ہمشیرہ علیمہ خان نے آج اٹیالہ جیل میں امران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ امران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اب دو امپائرز کھڑے کیے ہیں ہم نے پوچھا کون سے امپائرز تو امران خان نے کہا سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے امپائرز جتنی تیزی سے ٹرائل ہو رہا ہے کیا پتا انہوں نے تیس تاریخ رکھی ہو کہ سزائے موت سنا دیں الیکشن نہیں لڑ رہی صرف بھائی کا مقدمہ لڑوں گی چیف جسٹس کاسی فائز عیسہ کے لگائے ریٹرنگ افسران کی تحریک انصاف کے خلاف فستائد تحریک انصاف کے مزید امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے حافظہ واد سے شوکت بھٹی اور حیدر بھٹی کے کاغذات نامزدگی ڈی ایس پی نے چھین لیے گجرہ والا میں ریٹرنگ افسران کا پی ٹی امیدوار میہ تاریخ کے کاغذات نامزدگی لینے سے انکار سنم جاوید کے والد کو بھی جیل حکام نے کاغذات نامزدگی پر دسکت لینے سے انکار کر دیا میجر تاہیر صادق کے کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے گئے جب ان کے اہلے خانہ ریٹرنگ افسران کے دفتر پہنچے تو ڈپٹی کمیشر پہلے ہی دفتر سے بھاگ چکے تھے سیال کورٹ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدوار کو پوریس گھسیٹتے ہوئے لے گئی گجرات میں بھی ریٹرنگ افسران کا کاغذات نامزدگی لینے سے انکار ملک بھر کی حلقوں میں تحریک انصاف مدواروں کے خلاف وستائیت کے ریکارڈز توڑے جا رہے ہیں تحریک انصاف کاغذات نامزدگی چھیننے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر سپریم کورٹ پہنچ گئی پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا قائم مقائم چیئرمن پی ٹی آئی گوھر علی خان نے درخواست دائر کر دی جبکہ ایڈوکیٹ شاہین نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ رکھ دیا بریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کی اب تک کوئی نااہلی نہیں ہوئی انشاءاللہ عمران خان انتخابات میں حصہ لیں گے عوام کی حقوق کی جنگ لڑے ہیں عدالت سے انصاف کی امید ہے نون لیگ کے مخالف پی ٹی آئی امیدواروں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پی ٹی آئی کو امیدوار سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا امتیاز چوہ دین و شہرہ ورکان تدلے آلی پی پی سٹھ سٹھ کے لیے کاغذات کی وصولی کے لیے گئے تو پولیس نے پکڑ لیا تعلق پیپلز پارٹی سے بتانے پر چھوڑ دیا گیا بلوچ وزیراعظم بلوچ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے پور امن بلوچ مظاہرین پر تشدد گزشتہ رات سخت سردی میں اپنے پیاروں کی غیر قانونی حراست سے بازیابی کے لیے پور امن مارچ کرنے والے نہتے مظلوم بلوچوں کے زخموں پر مرم رکھنے کے بجائے آنسو گیس، وارٹر کینن، لاتھی چارج اور تشدد کا استعمال کیا گیا اسلامباد انتظامیاں اور پولیس نے پچھل 21 ماہ سے دارالحکومت میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور تمام اخلاقی اور قانونی حدود پامال کر چکی ہے اور الیکشن میں بھی ان افسران کا تبادلہ نہیں کیا گیا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس ایکسپائٹ وزیراعظم اور چیرمن سینٹ کو اس ماملے کا فوری نوٹس لینا چاہیے حماد عزر کے گھر نکاب پوشل کاروں کا حملہ بڑی والدہ کو ڈر آیا دیگر امیدواروں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے قائم مقام صدر حماد عزر کے گھر گزشتہ شب نکاب پوشل کاروں نے حملہ کیا گھر صرف بڑی والدہ تھی جن کو ڈر آیا دھمکایا گیا بنو سے بھی سابق ایم پی اے کو پولیس نے گھر سے گرفتار کر لیا سمڈیال سے بھی تحریک انصاف کے امیدوار فاخر نشات گھومن کے گھر پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ریڈ چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مال کرتے ہوئے گھر کی خواتین کو بھی زد اقوب کیا الیکشن کمیشن کل تک انٹرہ پارٹی الیکشن پر فیصلہ سنائے پشاور ہائی کورٹ کا بڑا حکم الیکشن کمیشن کو کل تک پی چی آئی انٹرہ پارٹی سے متعلق فیصلہ جاری کرنے کا حکم قانون کے مطابق فیصلہ کریں الیکشن کمیشن نے ابھی تک تحریک انصاف کو بلے کے انتخاب نشامت سے بھی محروم رکھا ہوا ہے تحریک انصاف کی خواتین فستائٹ سے ڈری نہیں الیکشن لڑنے میدان میں اتر آئیں چادر چار دیواری کا تقدس پہ مال کرنے مسسل حراسہ اور ڈرانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے عثمان ڈار کی والدہ نے خاجہ عاصف کی مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی جیل سے خاجہ عاصف کی مقصود نشست کے لیے جمع کروا دیئے غریب عوام پر ایک بار پھر بجلی مہنگی کر دی گئی نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق بجلی قیمتوں میں ایک ارپے پندرہ پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ سہمائی ایڈیسمنٹ کے بعد میں کیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام سارفین پر ہوگا نیپرا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جنوری دوہزار چوبیس سے ہوگا جو مارچ دوہزار چوبیس تک لاگ ہو رہے گا